حدیث کو روایت کرتے ہیں خود مولا علی حدیث کو کون روایت کر رہا ہے؟ خود مولا علی یہ وہی بات ہے نا جو میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو علماء سو ہیں برے علماء یہ کہتے ہیں سید اپنی شان خود کیوں بیان کرتے ہیں؟ اپنے گھر کی شانیں خود کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو تم اگر شان صحیح طریقے سے بیان کرتے ہوتے تو شاید ہمیں اتنی زہمت نہ کرنی پڑتی ہے؟ تم خیانت کرتے ہو یا شان بیان کرتے ہوئے اس لئے ہمیں بیان کرنی پڑتی ہے؟ ایسا ہی ہے نا؟ پھر دوسری بات یہ یاد رکھیں یہ جو تم کہتے ہو کہ سید اپنے گھر کی شان کیوں بیان کرتے ہیں؟ اس کا مطلب تم مان گئی ہے گھرانہ بڑی شان والا ہے؟ شان کسی شان والے کی بیان ہوتی ہے نا؟ جس کی شان میں کچھ نہ ہو اس کی شان تھوڑا بیان ہوتی ہے میری بات نہیں سمجھ آئی ہے؟ تو تم یہ تو سمجھ گئے ہو کہ سید کا گھرانہ شان والا ہے؟ یہ اتراز میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں اس دفعہ جواب دو نئے دیئے ہیں جواب بولی ہے؟ نئے دیئے ہیں سمجھے یا نہیں؟ تو مولا علی بھی اپنے گھر کی شان بیان کرنے لگے ہیں حدیث امام ترمزی نے بیان کیا کتاب المناقب حدیث نمبر 3733 امام احمد بن حنبل لائے ہیں حدیث نمبر 576 امام تبرانی لموجم القبیر میں بیان کیا حدیث نمبر 2654 مولا علی فرماتے ہیں انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخذ بید حسن انوال حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کا آتھ پکڑا اور امام حسین کا آتھ پکڑا امام حسین کا آتھ پکڑا اور امام حسین علیہ السلام کا آتھ پکڑا یاد رکھو شاہ پریو یہ ہاتھ ہاتھ سے جڑا ہوا ہے یہ ہاتھ ہاتھ سے تم یہ سمجھتے ہو یہ ہاتھ سلام کر کے چوم کے چلے جاتے ہو تم یہ سمجھتے ہو یہ میرا ہاتھ ہے نہیں سمجھے آپ یار قرآن سے سمجھ نہ لے لیں قرآن سے سمجھ نہ لے لیں اللہ نے فرمایا اعود باللہ من الشیطان سورة الفتح اعود باللہ من الشیطان الرجیم ان اللذین یبایعون کئنما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکثم فمن نکثم فانما ینکث على نفسہ ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیم یہ قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں اللہ سے بیعت کرتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم یہ جو آپ بیعت لینے کے لیے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہیں ان کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر آپ کا ہاتھ نہیں اللہ کے ہاتھ نے حسن کا ہاتھ پکڑ لیا حسین کا ہاتھ پکڑ لیا یہ ہاتھ ہاتھ سے جڑا ہوا ہے بولیے ہاتھ ہاتھ سے جڑا ہوا ہے سمجھے بات یا نہیں ہاتھ پکڑا فقال اور ارشاد فرم من احبنی وا احب هادین وا اباؤہما وا امہما کان معیى فی درجتی فرمائے لوگوں جس نے مجھ سے محبت کی جس نے اور ان دونوں شہزادوں اماموں حسنوں حسین سے محبت کی وَأَبَاهُمَا اور ان کے بابا علی سے محبت کی وَأُمَّهُمَا اور ان کی اممہ جان سیدہ فاطمہ تُزارہ سے محبت کی جس میں ان پانچوں کی محبت جمع ہو گئی تمہیں ابھی بھی پنچتن سمجھ نہیں آئے قرآن کھولو ادھر پنچتن نبی کا فرمان پڑو ادھر پنچتن میری محبت ایک وَأَحَبَّهَا زَائِن ان دونوں کی محبت تین وَأَبَاهُمَا ان کے بابا کی محبت چار وَأُمَّهُمَا اور ان کی والدہ محترمہ کی محبت جس میں پنچتن کی محبت جمع ہو گئی فرمائے قَانَ مَعْيَ فِي دَرَجَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا مدری صاحب نہیں سمجھے کمزور بندے کو دیسی کیوں نہیں پچایا جاندہ کمزور ایمان والے تو اڈی وڈی گل کی میں پچائی جائے گی تکرانی مارے گا تو وہ رکی کرے گا جس کو سمجھ آئی وہ سمجھے حضور نے فرمایا جس میں پنچتن کی محبت جمع ہو گئی قیامت والے دن کوئی کئی دکے کھارا ہوگا کوئی کئی دکے کھارا ہوگا جس کو نیکیوں کا غرور ہے وہ نیکیوں کا حساب دے رہا ہوگا جس کو نمازوں کا غرور ہے وہ نمازوں کا حساب دے رہا ہوگا اور جو نمازیں تو پڑھیں لیکن بروسہ اہلِ بیعت پہ کرے جو قرآن تو پڑھیں لیکن شفاعت کے لیے بروسہ اہلِ بیعت پہ کرے جو دین پر عمل تو کرے لیکن قیامت والے دن ہاتھ پکڑنے کے لیے وسیلہ ان کو بنائے یہ اس کے لیے بات ہے اور کسی کے لیے اس کے لیے بات میرے آقا نے فرمایا جو پنجتن سے محبت کرتا ہے وہ جان لے قیامت والے دن کوئی کسی حال میں کوئی کسی حال میں کوئی کسی حال میں قیامت والے دن پنجتن پاک آشک مجھ مصطفیٰ کے درجے میں میرے ساتھ ہوگا دو باتیں یہاں کہنا چاہوں گا آپ کہیں گے ایڈا سوکھا سستا جا سودا ہے آپ کو یہ سستا لگتا ہے ذرا اس بندے کی طرف دیکھو جو پڑ پڑ کے ڈگریاں اس نے کٹھی کر لی ہیں اور پھر بھی دشمن اہلِ بیعت کا دفاع کرتا ہے ذات اہلِ بیعت کا دفاع نہیں کرتا ذرا اس سے پوچھو یہ آسان ہے یا مشکل ہے بولے نا جو مذر اسام نے شیر پڑھا بھئی آپ سمجھتے ہیں ایڈا سوکھا یہ نہیں نہیں اس کے پیچھے آپ کی ماں کی طہارت ہے آپ اسے سستا سمجھ رہے ہیں آپ اسے سستا سمجھ رہے ہیں نا یہ سستا ہرگز نہیں ہے دوسری بات آپ کے ذن میں آئے گا تو حضور تو سید الانبیاء ہے حضور کے درجے میں کیومت ولی تل حضور کے ساتھ یہاں دو لفظ ہے کانا معیہ حضور نے فرمائے میرے ساتھ ہوگا میرے ہاں حدیث میں حضور نے اشارت فرمایا کتنے لوگ ہیں جنہیں قیامت ولے دن بھی میرا چیرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا اور صحیح بخاری کی روایت ہے حضور نے فرمایا کتنے لوگ ہیں جو حوز کوسر پہ آئیں گے میں کہوں گا میری امت تو فرشتے پکڑ لیں گے چابک کوڑے چھانٹے پکڑ لیں گے ماریں گے ہٹائیں گے دفع ہو جاؤ حوز سے ہٹ جاؤ یا رسول اللہ کون سے لوگ ہوں گے جنہیں آپ کے حوز سے چابک چھانٹے مارتے ہوئے دور کر دیا جائے گا فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو کلمیں بھی پڑیں گے تکبیریں بھی نمازیں بھی روزے بھی سب کچھ کریں گے لیکن میری اہلِ بیعث سے بغد رکھیں گے اور اس حدیث کو بھی امامِ حسن نے روایت کیا جو میں پیش کر رہا ہوں حضور نے فرمایا چابک مار کے حوزے کو سر سے ہٹا دیا جائے گا تو پہلی تو فضیلت حضور نے فرمایا میرے ساتھ ہوگا بولیے میرے یار میں ایک عاشق سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں دنیا دار سے نہیں ایک عاشق سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں دیکھیں درہا ایک شخص ہو اس کا مرشد اسے خوب اچھا وظیفہ دے کرنا ہے کسی دور علاقے میں بھیج دیتا ہے اور ایک وہ ہے اس کا وظیفہ تو بڑا کلیل سا رکھا ہوا ہے لیکن واہو نہ وہ مرشد کے بغیر رہتا ہے نہ مرشد اس کے بغیر رہتا ہے مجھے بتائیں درہا بڑے نصیب بھلا کون ہے بولو نا جو بولی ہے قربت میرے جو بولی گئے قربت میرے یہاں تو مالی کمزوری ہو سکتی فائنینشل پرابلم ہو سکتی مالی کمزوری سرکار کی بارگاہ میں تو کوئی کمزوری نہیں تو جنہیں عملوں پہ بھروسے عطا انہیں بھی کیا جائے گا لیکن حضور اپنے ساتھ انہیں انہیں رکھیں گے جو علی علی کرنے والے ہوں گے نہیں سمجھے یار ہم نبی کے گھر والے ہمیں رنگ رنگ کا بندہ ملنے آتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں دو چار منٹ ملے نہ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اجازت خیر سے جائیں میں خود انہیں اجازت دے دیتا ہوں سمجھے یا نہیں سمجھے اور کچھ وہ ہوتے ہیں وہ اجازت لینے لگے میں کہتا ہوں کی کرنا جا جا کے سمجھائی یا نہیں آئی تو میرے آقا امت پہ شفیق ہیں مہربان ہیں لیکن کسی کو پیالہ پلائیں گے کہیں گے ٹھیک ہے جاؤ اجازت کسی کو ہوزے کوسر کا پیالہ پلائیں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے اجازت جاؤ لیکن کچھ وہ ہوں گے پیالہ بھی پلائیں گے کہیں گے اتنی بہہ جا تو سرکار پلائیں گے پانی ہوزے کوسر کا جام پلائیں گے کسی کو پلا کے کہیں گے جاؤ اجازت اور جب اہلِ بیعت کے آشک آئیں گے حضور فرمائیں گے پی لو اور ادھر ہی بیٹھ جاؤ یہ فرمائے کانا مائیہ وہ میرے ساتھ ہوگا میرے میرے ساتھ ہوگا اس کی بڑی تشریح وقت چونکہ میں نے کیا میں لمبی گفتوں نہیں کرنا چاہتا صبح سب نے جانا ہوگا اپنے اپنے کام کاج پہ ورنہ اس کی تفصیل میں میرے ذہن میں کئی ویب سیٹ کھل گئی ہیں ویب سیٹس نا ویب سیٹس کھل گئی ہیں تو میں جانا نہیں چاہ رہا تفصیل میں اگلی اگلی جو حضور نے بات فرمائی فرمائے میرے ساتھ ہوگا کیا آگے فرما دیا فی در جاتی میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا میرے آپ کہیں گے پہلی بات تو قبول ہوگی دوسری بڑی اکھی حضور کا درچہ حضور تو امام علمبی ہے سید علمبی ہے سمجھائی یا نہیں آئی بھئی اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے مدری صاحب آپ کی نظر غور کیجئے گذر بڑا سادہ سا جواب ہے حضور نے فرمایا میرے درجے میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا اس کا کیا مطلب مطلب حضور نے فرمایا درجہ میرا ہی ہوگا درجہ میرا ہی ہوگا منزل میری ہوگی محل میرا ہی ہوگا گھر میرا ہی ہوگا جس کو چاہوں گھر میں بلالوں جس کو چاہوں گھر میں بلالوں منزل پہ بلالوں محل میں بلالوں اپنے درجے میں بلالوں درجہ میرا ہی ہوگا جس کو مرضی چاہوں اپنے بیڑے پہ بلالوں کشتی میری ہوگی جس کو مرضی چاہے بٹھالوں دارا جاتی درجہ میرا ہوگا وہ درجہ کسی اور کو ملنا وہ درجہ کسی اور کو ملنا بولیے نا وہ محل کسی اور کو ملنا وہ جنت کسی اور کو ملنی جہاں حضور ہوں گے وہ جنت تو کسی اور کو نہیں ملنی ہونی حضور کی ہے لیکن حضور جس کو چاہے بلالے جس کو مرضی چاہے بلالے وہ کچھ چھوٹی جگہ ہونی ہے بولو نا بولو تو صحیح نہ یار تو حضور نے فرمایا میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا مراد یہ کہ درجہ تو میرا ہی ہوگا میں جس کو مردی چاہے بلالوں آجو 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 جس کو مردی چاہے بلالوں سمجھے یا نہیں سمجھے تو یہ فیض کن کو ملے گا اہلِ بیت کے عاشق کو پنجتن پاک کے بولو نا یار پنجتن پاک کے عاشق کو ملے گا